خسم کھائے سچی کھائے گوائی دے سچی دے اب اکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے اور آپ لیٹے ہوئے تھے آپ نے لیٹے لیٹے فرماتے ہیں الا انبیکم اکبر القبائر کہ میں تم بتا دوں اکبر القبائر بڑے گناہ میں سب سے بڑے گناہ کیا ہے اکبر سب سے بڑا قبائر قبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے سبحان اللہ علیہ وسلم گناہ بہت بڑا ہے الا انبیکم بی اکبر القبائر کہ آپ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور فرمایا سب سے پہلے اس گناہ کے اندر کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو پہلا گناہ وعقوق الوالدین والدین کی نفرمانی کرو دوسرا بڑا گناہ اکبر القبائر گناہوں میں بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ شرک وہ والدین کی نفرمانی اور آپ سلام اب وکر صدیق فرماتے لیٹے ایسا ٹیکے سے تھے آپ اٹھ گئے اور ٹیکے سے اٹھنے کے بعد آپ نے کہا اور دہراتے گئے بار بار دہر آیا اور لگاتار دہر آیا اور کیا کہا خبردار جوٹی بات اور جوٹی گوائی خبردار جوٹی بات اور جوٹی گوائی خبردار جوٹی بات اور جوٹی گوائی اتنی بار اتنی بار ریپیٹ کیا کہ اب اکر صدیق بولنا کہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا موں بند کر لے دیں مطلب ہمیں تو نبی کے موں سے ایک بار سننا بھی کافی تھا کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے اتنی بار ریپیٹ کرنے کا خوف ہم پہ تاریح ہوتا جا رہا تھا کنٹینیوز لی آپ بڑھتے ہیں جوٹی بات اور جوٹی گوائی 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 اتنے بار دھورایا کہ خوف سے صحابہ کہہ رہے ہیں کاش کہ آپ سب موں بن کر لے تھے برائی سے نہیں خوف سے کہ کیا انجام ہوں ہمارا اتنی نبی اتنے بار والی بات ہمارا انجام کیا ہو جائیں گا جھوٹ کا کتنا اللہ پکڑ کریں گا اتنے بار مطلب آپ سب ریپیٹ کر رہے ہیں جوٹی بات اور جوٹی گوائی گناہوں میں سب سے عظیم گناہ اور جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی تھے ایک دم معمول چلر کام ہے ہمارے لیا ہم زبان میں بلو تھا یوں اور مردوں کے مخابل